السلام علیکم ٹکڈ میں خوش آمدید تو بھئی آج اب آری پلیکسون کی اس وائلیس گیمنگ ٹوٹیوں کی موڈل ہے اس کا فور گیم اور جہاں تک بعد اس کی بھئی خاصیت کی تو اس کے اندر ہمیں زیرو ریٹنسی ملتی ہے تو گیمنگ والا سین جو ہے وہ کافی فٹ ہونے والا ہے باقی اگر بات کریں اس کی بھئی پرائز کی تو ہو میں بھول گیا ہوں تو آگے چل کے ویڈیو میں منشن کر دوں گا ویسے آپ میں سے کس نے پرچیس کرنی ہو تو میں بھائی لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں آپ جا کے پرچیس کر سکتے ہو خیر آتے ہیں اس کے ڈبے پہ تو بھئی ڈبے کے اوپر جو اس کی ایمیج ہے وہ بنائی ہوئی ہے نیچے والی سائٹ کو پر کس پیسیفیکیشن کے بارے میں بتایا ہے بھائی تو ڈبے کو ہی کھولتے ہیں اور بھائی ڈبے کے اندر سب سے پہلے ملتی ہے اس کی مینول جس کو روایتاں تھوڑا کر آتے ہیں باقی ساتھ میں بھائی ایک چارجنگ گیبل ہے جس سے آپ اسے چارج وغیرہ کر سکتے ہو اور ڈبے میں کچھ ہے نہیں تو آ جاتے ہیں سیدھا اپنی جو وائلیس ٹوٹی ہیں ان کے اوپر اب سب سے پہلے اگر بات کروں اس کے جو چارجنگ کیس ہے اس کی تو چارجنگ کیس ہے کافی فٹ قسم کا بنایا ہے اس کی جو آپ کہہ لو ڈیزائنگ ہے وہ کافی مزے کی کی بھی ہے آپ کریٹ کی طرح ہی سمجھ لو اس کے اوپر ریبیٹ قسم کا دیزائن منایا ہے اور جیسے میٹل کا صندوق ہوتا ہے اس طرح کا یہ لگتا ہے تو پڑاوہ کافی فٹ لگتا ہے اور آل اوپر جو اس کی پلاسٹی کی قوالیٹی ہے وہ کافی فائن اور کافی اچھی بنایا ہے تو اس کا جو کیس کا دیزائن ہے مجھے پرسنلی کافی زیادہ پسند ہے کافی مزے کی گیمنگ لپ ملتی ہے اور آپ کے سیٹ اپ پر پڑاوہ بھی کافی پیارا لگتا ہے اور اس کی اگر اردی اردی کی بات کر رہے تو ہمیں اس کی جو بیک سائٹ ہے وہاں پہ اس کی جو چارجنگ پورٹ ہے وہ مل جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کی جو بیٹری کی انڈیکیشن وہ مل جاتی ہے کتنا پرسنٹ اس کا جو کیس ہے وہ چارج ہے اور جو اس کی جو کیس کی itself جو اس کی ایمی ایچ کی بیٹری ہے وہ ہے 350 ایمی ایچ کی بیٹری تو اس کا جو کیس ہے اس کی جو وائلیس ایر برٹ جاؤنے تین دفعہ بڑے حرام سے چارج کر دے گا تو یہ سارا اس کا کیس کا سین ہے اور اس کے اگر اس کی لٹ کی بات کریں تو بھئی جی ہمیں ایک مگنیٹک لٹ ملتا ہے جو کہ کافی مجھے کا اوپن اور بند ہوتا ہے تو اس کی جو کلکس ہیں وہ کافی سیٹسفائنگ ہے تو مجھے اس کا جو all over case ہے وہ کافی اچھا لگ ہے اور نیچے والی سائٹ کو پر اس کی جو سپیسیفیکشن اس کے بارے میں منشن کیا ہے اور باقی اگر اس کو کھول لیں تو اس کے اندر مل جاتے ہیں ہمارے وائلیس ایر برٹ اور اس کی اگر قوالیٹی کی بھائی بات کروں تو اس کی جو all over quality ہے وہ بھی کافی اچھی بنائی بھی ہے کافی فائن قسم کے بنائے میں ہیں تو پلاسٹک وائز تو all over جو اس کی بیلٹ ہے وہ کافی اچھی بنائی بھی اور جو اس کے برٹس ہیں اس کے اوپر mad finish کا پرنٹ کیا ہے فرنٹ والی سائٹ کے اوپر جو کہ کافی پیارا لگتا ہے اور ایک گیمنگ سے لک دیتا ہے تو اس لحاظ سے تو all over جو اس کی ڈیزائننگ ہے مجھے ہر کافی زیادہ پسند آئی ہے باقی اندر باری سائٹ کے اوپر ہمیں جو اس کی چارجنگ پوائنٹ سے وہ مل جاتے ہیں جس سے چارج وغیرہ ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی سنسر نہیں ایڈ کیا با جس سے آپ کو اکثر جو مجھے پرسنلی پسند آیا ہے کہ آپ گیمنگ وغیرہ کرے ہو تو آپ کے اکثر جو ہے وہ کانوں سے ہل جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی گانے وغیرہ پلے ہو جاتے ہیں اور سو مسئلے وغیرہ ہوتے ہیں تو سنسر ایڈ نہیں کیا یہ مجھے اچھی چیز لگی ہے کہ آپ کو گیمنگ کے دوران کوئی مسئلہ وغیرہ نہ ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو سپیکر کی جو فٹنگ ہے وہ بھی سیم ائرپورٹ جیسی بنائی ہوئی ہے تو all over design تقریبا تقریبا ہم ائرپورٹ جیسے ہی ملتا ہے باقی اس کے سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہمیں ٹیچ سنسر مل جاتے ہیں جس سے آپ سنگل کلک کے اوپر جو اپنا pause وغیرہ گانے شانے کر سکتے ہو اور double tap کے اوپر آپ کے track آگے پیچھے ہوتے ہیں اور اگر آپ اس کے اوپر چار دفر ٹیپ کرتے ہو تو اس کا سپیشل یہ gaming mode ہے جو کہ ان ہو جاتے ہیں جس کا اندر ہمیں جو steps کی آواز جو all over جو games کا experience ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا آپ کو سہر چیز کافی clear سنائی دیتی ہے آپ کو surround sound کافی اچھا ملتا تو اس کی جو all over sound کے quality ہے کافی اچھی ہے آپ game وغیرہ کھیل رہے ہو PUBG کافی اچھا experience رہتا اور میرے لحاظ سے اس price range کندر یہ جو wireless earbuds ہے کافی اچھے ہیں اور اگر اس کی battery timing کی بات کریں تو وہ ہمیں ملتی ہے full volume کے اوپر 3 سے 3.5 گھنڈوں کی تو battery wise بھی کافی اچھے ہیں اور اس کی low latency کی وقت سے جو quality ہے وہ کافی اچھی ہے اور گیمنگ اندر پلیکسٹرون ہی میں نے ایک برینڈ دیکھا جو کہ پوری طرح سے پوری دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو اس کی quality ہے کافی اچھی ہے sound کی باقی اگر بات کریں اس کی battery capacity کی تو وہ ہمیں مل جاتی ہے 50 mH کی around تو یہ اس کی battery capacity ہو گئی باقی اس کے ہمیں جو بار والی سائیڈ ہے وہاں پہ LED indicator مل جاتا جو کہ صرف connectivity کے ٹائم پہ چلتا ہے اور اس کے بعد جب یہ connect ہو جائیں تو بڑے آرام سے off ہو جاتے ہیں تو اتنا کوئی lightوں کا issue بھی نہیں ملتا تو all over جو اس کی build quality اور جو sound quality ہے وہ کافی اچھی ہے باقی ہمیں یہاں پہ اس کا جو mic test ہے وہ ڈالنے والوں آپ وہ بھی سن لو دن جو باقی بات ہے وہ پھر بات میں کرتے ہیں hello mic check 123 hello hello mic check 123 hello hello تو یہ تو تھا اس کا mic کا audio sample آئی hope آپ کو جو اس کی mic کی quality ہے وہ بھی پسند آئی ہوگی باقی اگر بات کرنے اس کی price کی تو وہ مجھے اب تک یاد نہیں آئی تو میں ویڈیو کے اندر mention کر دوں گا باقی اس کا buy link description میں ہے تو میری طرف سے آپ رکیمیند ہے آپ جا کے purchase کر سکتے ہو کوئی اور question وغیرہ تو وہ بھی میرے سو comment section اندر پوچھ لو باقی ملتے ہیں پھر next ویڈیو میں اللہ حافظ